درہات اٹھا کے بولے یا رسول اللہ اب میں شروع ہوتا ہوں میں پڑھ کے بتاتا ہوں اور آپ سن کے بتائیں میں پڑھ کے بتاتا ہوں اور آپ سن کے بتائیں اب جو کمیٹی کے لوگ ہیں کھالی ہوگا ہیں آ کے بیٹھ جائیں شیر سنے نائی بے رسول نیٹورپ پہ دو جن کے بات سمجھ کیجئے گا انشاءاللہ پورا پوغام دیکھیں گے شیر پڑھتا ہوں کاری صاحب میں دعا لینا چاہتا ہوں آپ کا کہ ہر گلے دو رو دو سے آج ہم سجائیں گے ہر گلے ہاں ہر گلے دو رو دو سے کہ ہر گلے دو رو دو سے کہ ہر گلے دو رو دو سے آج ہم سجائیں گے اللہ جانے میرے آتا مولا جانے میرے تاتا اللہ جانے سب کے آتا اللہ جانے میرے آقا کس گلے سے آئیں گے کی ہاتھ سے نہیں ہوں گے ہاتھ سے نہیں ہوں گے آج دیکھ لے نراستے میں گھر سے ماں کے قادموں کو ہو گھر سے ماں کے قادموں کا آج ہی چوم کر جو جا جائیں گے کسی کلی سے آئیں گے حضرات آپ نے بہت ساری تقریریں سنے ہوگی اور سننے کے بعد ربیول شریف کے موقع سے ایک سپڑھ کے ایک خطاب آپ نے سنا ہوگا لیکن آپ کا یہ لائٹ اور یہ سجانا اور یہ کنکمیں لگانا کوئی آپ ہی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کسی اور کے نام پر آج کے جلسے کا ہی نقاد نہیں کیے ہیں ہم کسی اور کے نام پر یہ لائٹ نہیں لگایا ہے ہم کسی اور کے نام پر یہ شامیانہ اور یہ جرنیٹر نہیں لگایا ہے بلکہ اللہ اکبار جہائی جہار بھائی کی بولی نکل نہیں ہے وہی کاری شکیل صحابی بولیں گے کہ یہ تمام چیزیں اگر سجائی گئی ہیں یہ تو ہم پاند میں سجائے ہیں بلکہ اس نبی کی ملاد ہم منا رہے ہیں جس نبی کے پیدائی سے پہلے پر بردگارِ عالم نے ہلتہ ہو اکبار آجہ اٹھارے ہزار مخلوقات کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہلتہ نے زمی کو پہلے بنایا ہے آسمان کو پہلے بنایا ہے شدر و حضر کو پہلے بنایا ہے جن نویس کو پہلے بنایا ہے ایک لاکھ چودی سیار امبیاء کو پہلے پیدا کیا ہے اور سب سے آخر میں رب کائنات نے جب نبی یہ کونے ان کو بھیجا تو بھیجنے کے بعد ہلتہ ہو اکبار اس سے پہلے اعلان کر دیا کہے بندوں سنو حضرت آدم گئے تھے ایک قبیلے کے لیے نبی بلکے گئے حضرت موسیٰ آئے ایک خیتے کے لیے نبی بلکے حضرت عیسیٰ آئے ایک قبیلے کے شہر کے لیے نبی بلکے لیکن جس محمد کو میں بھیج رہا ہو صرف اللہ بھی ہی بنایا کہ نہیں بھیج رہا ہو بلکہ رب فرماتا ہے کہ پوری کائنات کے لیے رحمت اللہ العالمین پوری کائنات کے لیے قرآن فرماتا ہے رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو بھیجا تو پوری کائنات کے لیے رحمت اللہ العالمین بنا گئے بھیجا جب آپ ایک چیز بتائیں آپ خودی کسی سے سوال کریں تو وہ جواب دے گا یہ سانس اگر چل رہی ہے تو صدقہ کس کا ہے ارے بولے بولے اگر یہ سانس چل رہی ہے تو صدقہ کس کا ہے یہ نبی کا کس کا اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ صدقہ پیاری مصطفیٰ کا یہ زمین ہے تو نبی کے صدقے میں آسمان ہے نبی کے صدقے میں تمام چیزیں ہیں نبی کے صدقے میں لیکن پروردگاری عالم آج آپ ملاد منا رہے ہیں آپ نے جلوس محمدی کا احتمام کیا تھا کیا یہ ملاد آپ سے پہلے بھی کسی نے منایا تھا تو آپ کہیں گے ہاں یہ علماء کہیں گے ہاں تو پوچھا گیا کہ آخر سب سے پہلے نبی کی ملاد کو کسی نے پڑھا تو جواب یہ ملتا ہے کہ نبی کی ملاد تو اگر سب سے پہلے کسی نے پڑھنے کا کام کیا تو پروردگاری عالم نے پڑھنے کا کام کیا حقیقت جان لیجئے ہم نبی کی ملاد پڑھتے ہیں انسانی جماعت میں بیٹھ کے پہا کرتے ہیں رب قدید نے جب نبی کے ملاد پڑھنے کا کام کیا تک قسم خدا کی رب قائمات نے انسان کی جماعتوں میں نہیں بلکہ فریشتوں کی جماعت میں یقیناً آج کے لیٹھ میں ہماری اور آپ کی زندگی ابھی ادھر سے انشارہ ملیا کہ موہد صاحب جلوس محمدی کے حوالے سے کچھ جملہ بولی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج ہمارے قوم کے اندر ہم غیروں کا نقل کرتے ہوئے نظر آئے ہیں دوسروں کا نقل ہم کرنا ہے جیسے ڈی جے لے کے جانا اس پہ ٹھٹھرنا یقین جانئے یہ نبی سے عشق کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے اس دن آپ بہترین کپڑا پہنیے خوشبو لگائیے سر پہ امامہ بادی ہے اور بادنے کے بعد کچھ اور نہیں بلکہ پرائلی کے کلنگر نے جب کلم اٹھایا تھا اور اٹھانے کے بعد اللہ ہوتھ بر نبی کے عشق میں جب آپ نے سلام پہنا شروع کیا تو کچھ اور آپ نے نہیں پہنا تھا بلکہ یہی پہنا شروع کیے کہ مصطفیٰ جانے رحمت پیلاکو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلاکو سلام شمے بزمے ہدایت پیلاکو سلام جالدی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پیلاکو سلام سیدی آلہ حضرت پیلاکو سلام ہونا تو یہ چاہیے کہ جب رب یہ ہوئی ہے چاہت اگر نظر آ جائے تو اپنے گھروں کو سجائے جائے اپنے گھرمائے پر پرچم لگائے جائے حضرات اس پرچم کو سب سے پہلے اگر کسی نے لگانے کا کام کیا تھا تو آپ نے نہیں بلکی رب کے کائنات کے حکم سے اگر سب سے پہلے کسی نے جھنڈا لگایا تھا تو حضرت جابلی سلام لگانے کا لگانے کا لگانے کیونہ ہم فکر سے سائیکل کا جھنڈا تو لگاتے ہیں رہے بولیے ہے نا اور مسلمان تو بڑا شوک سے لگانے لگانے کا لگا درمجہ کا پہلے پیس پر پرسٹ درمجہ پر لگانے پہلے پر کیوں؟ وہ دنیا کو بتا رہے کہ میں فلا کا چاہنے والے ہوں میں فلا کا ماننے والا ہوں جو جس پائٹی کو ہوتا ہے اس پائٹی کا جھنڈا اپنے دروازے پہ لگا دیتا ہے لیکن ادرات دنیا میں آپ دیکھئے آج مسلمان اپنے گھروں پہ جھنڈا لگانے سے قطرہ رہا ہوں وہ بھی اسلامی پرچم لگانے سے قطرہ رہا ہوں یہ سوچ رہا ہے کہ دنیا والے دیکھیں گے تو یہ کہیں گے یہ گھر کسی اور کا نہیں ہے بلکہ نبی کے وفادار کا ہے یہ گھر کسی اور کا نہیں ہے بلکہ غلام مصطفیٰ کا ہے اگر دنیا کے نام پہ آپ لکھ رہے ہو یقین جانو یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ جنت میں جاؤ گے دنیا کا نام کا اعلان اپنے دروازے سے کر رہے ہو یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ جنت میں جاؤ گے تابہ کے ساتھ کہتا ہو اس کے مصطفیٰ سینے میں بسا لو اور بسانے کے بعد اللہ اکبر اپنے دروازے پہ نبی کا نام لکھو اسلامی پرچم لہا کے دنیا کو پتا لے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ جب دنیا والے دیکھیں گے اسلامی پرچم لہا رہا ہے اور اس کا اوپر کچھ حمر نہیں ہے بلکہ لاہی جلدہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو دنیا یقا دے گی کہ یہ گھر کسی اور کے چاہلے والے کے نہیں ہے بلکہ یہ گھر ہے تو آمیرہ کے لال کے چاہلے والے کا گھر ہے یہ گھر ہے تو محمد رسول اللہ کے ماننے والے کا گھر ہے یقین جانئے گی اس دنی نبی کے نام کے ساتھ آپ کا نام دنیا کے لوگ لےنا شروع کر دیں گے آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے چوبیس گھنٹے میں انسان اپنے رشتدار کو بار بار یاد کرتا اپنے چاہنے والے کو بار بار یاد کرتا لیکن اگر پچھ نہیں یاد کرتا اگر کسی کو بھولتا ہے تو وہ پروردگاری عالم کو بھولتا بستر پہ جاتا ہے اللہ اکبر ایک جی بھی ختم دو جی بھی ختم اس وقت تک نہیں سوئے گا آج کا نوجوان کی جب تک ڈاٹا ختم نہ کرنے رات کے بارے بہت تک آج کا نوجوان جگ رہا ہے جب تک ڈاٹا ختم نہیں اس وقت تک یہ سو نہیں سکتا ہے لیکن اس ڈاٹے کو ختم بھی کر رہا ہے تو یقین جانیے دنیا کے بہیائی کاموں میں وہ ختم کر رہا ہے کاش اسی ڈاٹا کو آپ ختم کرنے میں لگتے پروش ڈاٹے کو ختم لیکن کچھ اور ترکے نہیں بلکہ نبی کی ناس سن کے ختم کر دیتے پیغمبر آدم کے حدیث سن کے ختم کر دیتے اور تمہاری نیدیں آجاتی درود پڑھتے پڑھتے نید آجاتی تک قسم خدا کی درود کی فرقہ تو وہ فرقہ ہے کہ انسان نبی کے نبی کو اپا اگر سچے دل سے اگر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائے اور وہ انتقال کر گئے تک کبر میں فرشتے بھی اٹھائیں گے اگر وہ اٹھے گا تو درود پاک پڑھتا ہوئے اٹھے گا عمار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ علیہ رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو بھیجا پوری کائنات کے لیے رحمت اللہ علیہ بنا کے بنایا ایک چیز ہے کہ آج کچھ اور بھی باتیں ہیں جیسے اگر کاری صلی اللہ کھڑے ہوئے یا آپ کے گاؤں کے نوجوان بچے کھڑے ہوئے اور کھڑا ہونے کے بعد کہیں گے ربیول شریف کا مہینہ ہے حضور کے آمد آمد کا مہینہ ہے کچھ چندہ دے دیتے تاکہ نبی کی محفل سجالی جاتی ہے سبحان اللہ کیا کہتے ہیں نبی کی محفل سجالی جاتی ہے ایک شیر پڑھو سنیں گے آپ لو اس پہ ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ اور پیار سے یا رسول اللہ کہ آمد پہ آ جے ان کے محفل سجالی ہے وہ آمد پہ آ جے ان کے محفل سجالی ہے اور وہے گموں زدوں کے آنکھا وہے گموں زدوں کے آنکھا ارے تشریف پھولا رہے ہیں آمد پہ آ جے ان کے محفل سجالی ہے وہ آمد پہ آ جے ان کے محفل سجالی ہے اور گارے ہی راہ میں چھپ کر امت کے گم میں آتا اور گارے ہی راہ میں چھپ کر امت کے گم میں آتا کی ہم آ ہم آسیوں کے گم میں آسو بہا رہے ہیں آمد پہ آ جے ان کے محفل سجال رہے ہیں اے ادرات وہاں پیغمبر اسلام جب دنیا کے اندر آ پا رہے ہیں تاریخ پیش کرتی ہے جھنڈا لگا جب دنیا ہو جبریل آج کرتا ہے کرتے ہیں کہ پروردگاری عالم میں صدرت المنتحہ پہ ہو رب نے کہا تو یہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تین جھنڈے کو لے لو اور لینے کے بعد ایک جھنڈہ مشک کے اندر لے جا کے لگا دو اور دوسرا جھنڈہ مغرب کے اندر لے جا کے لگا دو اور تیسرا جھنڈہ کعبہ کے اوپر لے جا کے لگا دو جرا گھور کیجئے گا اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر سے حضرت جبریل آئے اور آلے کے بعد ایک جھنڈہ اپنے مشک میں لگایا اور دوسرا جھنڈہ آپ نے مغرب میں لگایا ہے تیسرا جھنڈہ کھالے کعبہ کے اوپر لگایا ہے جرا گھور تو کرو یہ جھنڈہ لگانا کسی اور کی سنت نہیں بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت ہے اور نام کسی اور کا نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ مصطفیٰ کا نام دیا جا رہا ہے تو صرف اب یہ مہینے میں ہی نہیں بلکہ کس مہینے میں بھی اگر نبی کے نام کا جھنڈہ لگاؤگے قسم خدا کی اللہ اللہ سمار کیا جائے گا تک اسی اور کے محبت پہ نہیں بلکہ نبی کے عشق میں آپ کا سمار کیا جائے گا آئے لگائے ایک مشک میں اور ایک مغرب میں ایک کھانے کعبہ پر وہ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ نبی مغرب سے لے کے اور مشک تک پوری کائنات کے لیے خدا نے انہیں رحمت بنا کے لگا جائے اور آگے بڑھیں اللہ اکبر جب نبی یہ کونین دنیا کے اندر تصریف لائے لارہے دنیا کے اندر تصریف آپ لائے اور لانے کے بعد کھانے کعبہ حضرت عبد المطلیق کے گھر کے جانب عبداللہ کے گھر کے جانب جھوک رہا ہے جھوک رہا ہے جھوک رہا ہے ایک چیز بتاؤ آج دنیا کے اندر ہم اپنے ماں اور باپ کو جھوکے نہیں سلام کر پاتے انسان دوسرے کو تو سلام کر لیا کرتا ہے لیکن کئی سال گزر جاتے ہیں یہ نوجوان اپنے ماں کو سلام نہیں کر پاتا اپنے باپ کو سلام نہیں کر پاتا دکھاوے کے لیے دوسرے سے محبت کرنے کے لیے آدمی سلام کر لیا کرتا ہے لیکن حضران اللہ اکواہ وہ ایٹ اور گاڑھے اور پتھر سے وہ بنا کھانے کعبہ حضرت عبداللہ کے گھر کے جانب جھک رہا ہے عالم تصور میں نہیں بلکہ کاری صاحب کی بلا سے یا علماء سے آپ سوال کریں اے کھانے کعبہ آخر تجھے جھکنے کی ضرورت کہاں سے آگئی تو کیوں جھک رہا ہے اس لئے آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آمینہ کا لال دنیا کے اندر آ رہا ہے آنے والا کوئی اور نہیں محبوبے خدا دنیا کے اندر آ رہا ہے نائی پہ خدا دنیا کے اندر آ رہا ہے تاریخ یہ پیش کرتی ہے کہ کھانے کعبہ سے جب سوال کیا گیا تھا کہ تم کے وجود رہا ہے تو کھانے کعبہ نے سینے کو چونہ کر کے اور فقرس سے بولا کہ دنیا والو شاید تجھے پتا ہو یا نہ پتا ہو لیکن مجھے پتا ہے کہ آمینہ کے دودھ میں عبداللہ کے آگر میں عبدالل مطلب کے گھر میں جو پچھا پجھتا ہوا ہے وہ کوئی آپ پچھا نہیں ہے بلکہ مجھے بوتوں سے پاک کرنے والا پھے گھپر دنیا کے اندر آ رہا ہے بوتوں سے پاک کرنے والا رب کا محبوب دنیا کے اندر آ گیا دیکھیں تو سعید آج انسانی پھنیت تو یہ ہے ہم انسان ہیں اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں سبان اللہ کیا ہے ہم مسلمان ایک نہیں ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے جی حضرت مسلمان سب ہیں مومن کوئی کوئی ہے یہ بات آپ نے صحیح گا مسلمان سب ہیں اور مومن کوئی کوئی ہے جب جب آسو بہایا تھا تو کیا اپنے خاندان کے لئے اپنے آسو بہایا تھا تو آپ کہیں گے نہیں نہیں بلکہ پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جب جب آسو بہایا تو اپنے خاندان کے لئے نہیں اپنے گھر والوں کے لئے نہیں بلکہ پیارے پیغمبر نے جب جب آسو بہایا ہے تو اپنے گنہگار امتی کے لئے آسو بہایا ہوا ہے نبی نے جب جب آسو بہایا ہے تو اپنے گنہگار امتی کے لئے آسو بہایا ہوا ہے جب امتی کا حال دے کے لئے جائے اللہ ہوتے پر آج آپ روتے ہیں تو آپ اپنی اولاد کے محبت میں روتے ہیں ہم روتے ہیں تو اپنے خاندان کی محبت میں روتے ہیں دنیا کے اور لوگ روتے ہیں تو اپنے اہل و آیال کی محبت میں روتے ہیں لیکن قربان جاؤ مدینہ کے ساتھ دار پر قربان جائیے آمینہ کے ڈال پر کل ڈال دار پیارے پیغمبر جب آسو بہا رہے ہیں تو اپنے خاندان کو نہیں یاد کر رہے ہیں بلکہ کی قسم خدا کی اپنے گنہگار امتی کو یاد کر رہے ہیں رب کائنات نے قرآن کا اندر فرمایا ہے کہ میں اپنا محبوب تجھے دیا ہوں تو تیرے اوپر میرا احسان ہے رب کائنات نے اٹھارے ہزار مخلوقات کو پیدا کیا لیکن کبھی رب نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے اوپر احسان کر رہا ہوں کبھی رب نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے اوپر احسان کر رہا ہوں لیکن جب اپنا محبوب دیا اور بھیجا دنیا کے اندر تب پروردگاری عالم نے کہا کہ میں تیرے اوپر احسان کیا اور پلانے کے بعد کہے کہ کاری صاحب میں نے آپ کو پانچ روپے کی چائے پلائی اور یہ میرا احسان ہے آپ کے اوپر تو دنیا اگر سنیں تو سننے کے بعد دنیا والی یہ کہیں کہ اتنا بڑا پاگل ہے کہ پانچ روپے کا چائے پلائے اور پلانے کے بعد احسان جتا رہا احسان بڑی چیز کر کے تب آدمی جتا آتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے جیسے کہ اگر کوئی انسان زندگی اور موز سے جوج رہا ہو جہاں پلٹ کی ضرورت پر جائے پلٹ کی ضرورت ہے اب کوئی پلٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اگر کوئی ایک آدمی آکے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہا کہ ادھار بھائی سنیے کھبلانے کی ضرورت نہیں ہے اگر پلٹ کی ضرورت ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں وہاں آدمی اپنا پلٹ دیا اور دینے کے بعد ہم تندرست ہوئے اور تندرست ہونے کے بعد قسم خدا کی جب جہاں وہ چلے گا تو اس کے دل میں یہی خیال ہوگا ایک وقت تھا کی طبیعت میری خراب تھی اللہ اکبر بلٹ دینے کی ضرورت آئی تھی میرا اپنے سگے نے نہیں دیا کسی ایک دوست نے لا کے دے دیا اس کا احسان میرے اوپر ہے بہت بلٹ اس کا احسان ہے اگر وہ بلٹ دیا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ میری روح دنیا سے لکھا جاتی اور میں دنیا سے چلا جاتا اللہ اکبر اسی طریقے سے پروردگار عالم نے جب اپنے محبوب کو دیا تو دیرے کے بعد کہا کہ میں تجھے اپنے محبوب دے رہا ہو محبوب کا مطلب ہو ہوا کرتا ہے جو سب سے پیارا ہوا کرتا ہے یقین جانئے رب کے قائعات نے اپنا دین اپنا پیارا کر کسی کو دیا ہے تو ہم مسلمانوں کو آتا کیا ہے ہم مسلمانوں کو رب نے آتا کیا ہے اور اللہ جب اپنا محبوب دے دیا تو دینے کے بعد ایک چیز بتائیے ہمارے اوپر بھی کوئی فرض ہے کی نہیں ہے ارے کوئی ضروریات کی چیزیں ہیں کی نہیں ہیں لیکن ضروریات کی چیزیں کیا ہیں ہم اسے کرنے کی باتیں اگر نبی کے ملاد کے لئے پیسہ دیتا ہے تو کچھ لوگ اس گاؤں میں ایسے بھی ہوتے جو کہتے ہیں کہ یہ دینے سے فائدہ کیا دینے سے فائدہ کیا ملاد کراؤ گے عالم آئیں گے اپنا کام کریں گے چلے جائیں گے کھانا بنے گا گاؤں کے لوگ کھائیں گے چلے جائیں گے لیکن ایک چیز بتاؤں حضرات طبعہ اوپل کا نام آپ نے سنا ہوگی یہ بہت بڑے آدمی کا نام ہے طبعہ اوپل تاریخ یہ پیس کرتی ہے کہ اللہ وقت پر جب وہ چلا اپنے لسکر کے ساتھ چلا اور چلتے چلتے کہیں اور نہیں گیا بلکہ مدینہ کے گلی میں جب پہنچا ہے اور پہنچنے کے بعد اس وقت مدینہ کا نام مدینہ نہیں تھا بلکہ دنیا اسے یسرب کہا کرتی دی بیماریوں کا گھر تھا وہ بیماریوں کا جڑ تھا کوئی ایسی بیماری نہیں تھی جو یسرب کے اندر نہ پائی جاتی تھی اللہ وقت پر آج وہی مدینہ ہے تاریخ یہ پیس کرتی ہے کہ آدمی وہاں کا مٹی لے کے آتا ہے اپنے آنکھوں سے مس کر لیا کرتا ہے اپنے پیشانی پہ لگاتا ہے اپنے سینے پہ مل لیا کرتا ہے جانا تاریخ کا مطلعہ کیجئے اور پوچھئے کہ یہ سراؤ جالدہ ہو اکبر ایک وقت تھا کہ دنیا تجھے بیماریوں کا گھر کہا کرتی تھی لیکن آج کا وقت ہے اس مدینہ کو دیکھنے کے لیے تاریخ شاکل صاحب کی آنکھیں بھی دکھ رہی ہے میری بھی آنکھیں ترس رہی ہے آپ کی بھی آنکھیں ترس رہی ہوگی جو مومین ہوگا وہ یہی دعا کر رہا ہوگا کہ پرمردگارِ عالم مرنے سے پہلے کچھ عمر دکھانا یا نہ دکھانا بلکہ اے بارِ الہا مرنے سے پہلے دکھانا ہوگا تو آمینہ کے لال کا گھر دکھا دینا پیغمبرِ آدم کا گھر دکھا دینا مہبوبِ خدا کا گھلی دکھا دینا پوچھا گیا کسی لیے تو جباب یہ ملتا ہے کہ جہاں ستر ہجار فرشتے سبک آیا کرتے ہیں ستر ہجار فرشتے سام کو آیا کرتے ہیں اور وہ کچھ عمر نہیں کیا کرتے ہیں بلکہ نبی کو پردرود و سلام کیا کرتے ہیں جباب بولیے کیا کرتے ہیں کتنے ستر ہجار کتنے ستر ہجار سبک اور ستر ہجار سام کو کیا پھر دوبارہ ان کو موقع ملتا ہے کہ نبی کے در پہ آئے ہیں علماء سے پوچھئے گا تو جواب ملے گا انہیں دوبارہ کبھی موقع نہیں ملتا کہ پھر دوبارہ آئے اور نبی کے روزے مبارکہ پہ آکے درود و سلام پڑھ لے اپنے کسپت پہ ناز کیا جائے جیتنا ناز کیا جائے اتنا ہی کم ہے جیتنا ناز کیا جائے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالات نارے رسالات علماء علیہ سننہ مشلقِ علیہ حضر مشلقِ علیہ حضر پان سے سات منٹوں پھر میرا وقت ہوئی گیا لیکن پان سے سات منٹوں اور پیار سے بولیں یا رسول اللہ لانا بڑا ٹھنڈا ہو گیا درہات اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ میں کیا کر رہا کہ عاشق یہ سوچتا ہے کہ مرنے سے پہلے مولا مدینے کی حادری نصیب عطا فرماتے کویا وہ فریشتے جب آتے ہیں ستر ہزار سبح کو اور ستر ہزار شام کو پھر دوبارہ ان کی حادری نہیں لگتی ہے اپنے قسمت میں ناز کرو اگر کاری صاحب کی بلہ تین مہینہ پہلے یا چھو مہینہ پہلے مدینہ سے ہو کے آئے ہیں تین مہینہ گزر گیا پھر یہ چاہے تو جا سکتے ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے آپ ہر مہینہ میں چاہو تو جا سکتے ہو ہر دیر چاہو پاپ مدینہ میں رہ کے نبی کے روزے پہ جا کے آپ درود و سلام کا نظرہ نہ پیش کر سکتے ہو لیکن اللہ ہو اکبر وہ فریشتے جو ایک پرتبہ آتے ہیں پھر دوبارہ ان کی حادری نہیں ہوتی یہ کیا کم ہے کارب کے تازدار نے اللہ رب العسن دے نبی کے امتی کو اتنا پرائے بیجوے کی تحفہ دے دیا کہ جب تم آنا چاہتے ہو میرے محبوب کے در پہ آسکتے ہو جب آنا چاہتے ہو میرے نبی کے در پہ آسکتے ہو اللہ ہو اکبر اسی وجہ سے کسی شاہد نے بہت پہلے اور ہر جلسے میں میں یہ پڑھا کرتا ہو کہ یاد مصطفیٰ سے بس گئی حسینے میں یاد مصطفیٰ سے بس گئی حسینے میں جسم ہو کہے اپنا جسم ہوتا ہے اپنا دل تو ہے مدینے میں جسم ہوتا ہے اپنا دل تو ہے مدینے میں ادران آو اللہ ہوت پر وہ پیارے پیغمبر کی زندگی ہے آج ربیوال شریف کے مہینے میں جب جلوسے محمدی کا احتمام آپ کرو تو آپ اچھا لباس پھانیے خوشبو لگائیے سر پہ امامہ بات دیئے اور بات لے کے بعد اس گلی سے گجرئے گذرنے کے بعد دنیا کو دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ نبی نعیش کے لے کے نکلیے تاکہ دنیا دیکھ کے یہ کہے کہ یہ دیوانہ کسی اور کا نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کا دیوانہ جا رہا ہے چاہنے والا کسی اور کا نہیں آمینہ کلال کا چاہنے والا جا رہا ہے ادران آؤ ایک بات میں بتاؤ تب مکہ کی گلی ہے اور اسی مکہ کے گلی پہ تاریخ کے پیش کرتی ہے کہ جب مکتہ والوں نے نبی کو پر جلموں ستم کرنا شروع کیا تھا مکتہ والوں نے جب نبی یہ کونین سستظمہ کو تکلیف دینا شروع کیا تھا تو اللہ اکبر ایک وقت آیا تھا حضرت اوپر صدیق جب دیکھے دیکھنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں سے حضرت کیوں نہیں کر لیتے ہیں پیغمبر نے کہا تھا کہ سن لو میں بھی کوئی بھی کام اپنے مرجس نہیں کرتا ہو آئے اب اپر اکبر اکبر اوپر اوپر اکبر 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 ملہ نبی یہ کونین کو خاتمہ کر دیا جائے کون ہے کہ نبی کو خاتمہ کرے گا جس کو رب نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہو پروردگاری عالم نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہو دنیا کی طاقت نہیں کہ نبی کو ختم کر دے پیارے پیغمبرات کے تنہائی میں نکلتے ہیں حضرت کلائے ہاں رکھ کے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کاتھ رات کے اندھیرے میں اگر آپ اپنے گھر سے نکلے اور کالی رات ہو اندھیری رات ہو اور روشری کا کوئی انتظام نہ ہو تو کیا انسان درے گا کی نہیں درے گا بول یہ درے گا کیا درے گا تو جب انسان درے گا اور ایک انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے سامنے موت تھڑی ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ موت تھڑی ہے ایسے حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ جالیم ہاتھ میں ننگیت سلبار لے کے کھڑے ہیں اور وہ اس ارادے سے کھڑے ہیں کہ کب موقع ملے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گردن کو اڑا دی جائے لیکن وہ اس طاق میں تھے اللہ کے نبی نے کہا علی آج یہ بستر تو تم سو جاؤ اور صبح کو اٹھنا اور تم بھی چلے آنا یہ مال فلا کا ہے اسے دے دینا یہ مال فلا کا ہے اسے دے دینا اتنا سامان فلا کو ہے دے دینا اللہ حبت پر نبی رات کے تنہائی میں آپ نے ریت یا کنکر ہاتھ میں لیا تھا اور لینے کے بعد پران کے آیتیں پڑھ کے آپ نے جالیموں کے چہرے پہ ڈالا وہ بہی گر گئے اور بہوش ہو کے پڑھے رہے اللہ حبت پر جب ہوش میں آتے ہیں ادھر حضرت علی رضی اللہ حضرت علمہ آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں آرام کے نیز سے سو رہے ہیں جالیم جب رات کے تنہائی میں جب ہوش میں آتے ہیں اور آلے کے بعد نبی کے اللہ حبت پر روز مبارک نہیں بلکہ نبی کے بستر مبارک کے آگے بڑھتے ہیں جیسے ہی قریب جاتے ہیں سوچا کہ نبی کریم سو گئے ہیں محمد رسول اللہ سو گئے ہیں ہو نہ ہو تب ان کی کردن اڑا دی جائے تب کسی نے کہا جب چادر ہٹا کے تو دیکھ لو تو سونے والا کون سو رہا ہے جب یہ تو دیکھ لو آرام کرنے والا کون آرام کر رہا ہے جیسے ہی چادر ہٹائی گئی ہے دنیا والوں نے جب چادر کو ہٹایا ہے جب الدا ہو اکبر مکہ کو جالیم جب چادر کو ہٹا ہے دیکھ کے رہے ہیں تو بیستر تو مصطفیٰ کا ہے آرام کرنے والا نہیں بلکہ حضرت علی کر رہے ہیں حضرت علی کر رہے ہیں الدا الدا حضرت علی کو جھگانے والے نے جھگایا تھا اور جھگا کے پوچھا تھا علی جانا یہ تو بتاؤ کیا تجھے رات کو ڈر نہیں لگی تجھے یہ پتا تھا کہ ہم ہام میں تلوار لے کے کھلے ہیں گویا کہ ہم کردن ویانے کے چکر میں کھلے تھے الدا ہو اکبر تب حضرت علی کا جواب سنیا ایمان تادہ ہو جائے گا حضرت علی نے کہا کہ سنو جتنی زندگی میری گھدری ہوئی ہے آج تک کتنا چین سے میں نہیں سویا تھا جتنا سکون سے آن میں سویا ہوگا ہو کہا یہ کس لیے کہا مقصد کیا ہے کہ آج میری زمالت کسی اور نے نہیں لیا تھا بلکہ میری زمالت کسی نے لیا تھا تو اللہ اللہ مدینہ کے تاردار نے احمد مختار نے لیا اس لیے نبی نے کہا تھا کہ علی صبح کو تم چلے آنا یہ مال فلاہ کو دے کے تو حضرت علی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی نے جب جھمانب لے لیا ہے اب دنیا ہمارے گردن کو نہیں اڑا سکتی ہے دنیا ہمارا کچھ نہیں بھیگار سکتی ہے مسلمانوں جڑا اپنے دل پہ ہاتھ رکھو کہ یقین جانو آپ بھی کسی اور کا کلمہ پہنے والے نہیں ہیں مصطفی کریم صلی اللہ کا کلمہ پہنے والے ہیں نبی کا چاہنے والے ہیں نبی کا عشق اپنے سینے میں بسا لیجئے جس راستے سے چلیں گے تو دنیا کے سامنے جھکنے کا کام آپ نہیں کریں گے بلکہ یقین جانو آپ کا کردار بولے گا نبی نبی آپ کے گفتار بولے گا نبی نہیں آپ چلیں گے تو الڈا ہو اکبر آپ کی اجوہ کی جدر سے گدریں گے الڈا الڈا کسی اور کا ترانہ نہیں بلکہ مصطفی کا ترانہ کہاتے ہوئے نظر آئیں گے نبی کی یقیت آتے ہوئے نظر آئیں گے جب دنیا یہ کہے گے تو جب نبی کا چاہنے والا عیسیٰ ہے جب نبی کا ماننے والا عیسیٰ ہے تو نبی یہ کریم کیسے ہوں گے یقین جانئے یہ ربی علشریف کے موقع سے حضور کی آمد آمد کے مہینے سے آپ نے اس محفیل پاک کا انعقاد کیا اور دعا ہے کہ پرورد دیگاری عالم جتنے بھی سامن اہاں بلٹے ہوئے اللہ سب کی حاضری کو قبول عطا ہوا ہے مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی گلتی ہو گئی ہو تو نبی کے صدقے میں پرورد دیگاری عالم اور کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جبان سے جس پہ توبہ لازم ہوتا ہو تو میں سچے دل سے توبہ پڑھتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے ربی من کل زبی وطبو علی وما علینا اللہ علیہ السلام